اس وقت براہ راست جہلن لیے چلتے ہیں پاکستان تحیل کے انصاف کے چیرمین عمران خان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں اور جنون دیکھ کے آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور پر جس طرح آج ہماری خواتین نکلی ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی ہیں کیونکہ اچھا اور میں یہ جتنے بھی جھنڈے دیکھ رہا ہوں میری آگے سے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈوں سے اتنا ہی جتنا آپ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے جھنڈے لے کے آئیں میرے پاکستانیوں یہ ایک ملک کی زندگی میں بہت کام ایسے ہوتا ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے ساری قوم فیصلہ کرتی ہے ساری قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے جدر جدر میں گیا ہوں میں نے کبھی میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے میں جیلم پہلے بھی آیا لیکن میں نے کبھی جیلم میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا اور جیلم اس کی وجہ کہ اللہ نے ہمارے پہ خاص کرم کیا ہے نوجوانوں غور سے سنو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اللہ بناتا ہے جو پلان بنایا گیا تھا سازش باہر سے ہوئی ایک ڈانرل لو امریکی انڈر سیکٹری ہمارے امریکہ کے سفیر کو بلا کے تکبر میں اس کو حکم دیتا ہے کہ اگر پاکستان نے امران خان کو عدم اعتماد میں نہ ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑا مشکل وقت آئے گا اور پھر ساتھ کہتا کہ اگر پاکستان نے امران خان کو ہٹا دیا اور چیری بلاسم کو لے آئے تو سب معاف کر دیا جائے گا اور پھر ساری سازش ہوتی ہے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس میں شرکت کرتے ہیں بائیس کروڑ کی بائیس کروڑ عوام کا منتخب حکومت وزیر آزم اس کو سازش کے تحت نکالا جاتا ہے اور پھر جو اصل اس ملک کی توہین کی جاتی ہے کہ ملک کو جو تیز سال سے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو اوپر مسلط کیا جاتا ہے اور اس میں اس میں اللہ ایک کرم کرتا ہے ہمارے پہ کہ ہماری قوم کی غیرت جگہ دیتا ہے ہمیں بیدار کر دیتا ہے اس قوم کی جو قوم جو قوم لا الہ الا اللہ کے نارے پہ کھڑی ہوئی تھی بنی تھی اس قوم کی خودداری جگہ دیتا ہے میرے پاکستانیوں جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہیں کیونکہ ہماری خودداری ہماری خودداری کو اس ملک کے کرپٹ اور غدار لیڈروں نے ختم کر دیا تھا پاہر کی کوفتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے پاہر سے ڈکٹیشن لیے خود تو انہوں میں غیرت نہیں تھی قوم کی غیرت کو بھی نقصان پچھایا تو اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج میں کہ تُو نے میری قوم کو جگہ دیا ہے چھبیس سال سے چھبیس سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگہ یہ وہ قوم تھی جس کا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھا اور علامہ اقبال نے ساری ان کی شاعری ایک ہی چیز کے لیے تھی کہ جو غلام مسلمان قوم تھی ان کو جگہنے کی کوشش کی اور ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال نے کہا کہ اس رسک سے موت اچھی ہے جس رسک سے آتی ہے پرواز میں کتائی اس نظریہ پہ پاکستان بنا تھا اور لا الہ الا اللہ اے اللہ تیرے سوام کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو جب پیرونی سازش کے تحت چیری بلوسم بوٹ پولش کو اوپر بٹھایا تو قوم جا گئی اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے یہ بڑا کرم ہے اللہ کا باقی باتوں سے پہلے زیرا ڈیزل پہ آ جاؤں اچھا زیرا سنیں فضل الرمان بھی اب اس کی بھی جماعت اس ان سارے چوروں کے پلندے میں یہ سارے اقتدار میں آ گئے ہیں پندر بانٹ ہو رہی ہے اب یہ میں نے سوچا کہ فضل الرمان تو بڑا دینی آدمی ہے تو وہ آ کے کوئی تعلیم کی ایڈوکیشن کی منسٹری سنبھالے گا اس نے ایڈوکیشن کی منسٹری نہیں سنبھالی اس نے کمیونکیشن کی منسٹری سنبھالی ہے جس کے اندر این اے چے ہے جس میں سڑکیں بنیں گی اور جس میں پیسہ بنے گا اچھا اور پاکستانیوں یہ ذرا پاکستانیوں ذرا سنیں میری بات سنیں 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 اب یہ سارے یہ جو چوروں کی کیابنٹ بنی ہیں ساٹھ فیصد زمانت پہ ہیں کسی نے اٹھارہ قتل کیے ہوئے ہیں شریف خاندان نے چالیس عرب روپائے کی چوری کا حساب دینا ہے نیب میں اور ایف آئیے میں بزرداری ادھر عرب اور روپائے کا اس نے جواب دینا ہے جو فیک اکاؤنٹس میں پیسے اے آن علی کے بھی اسی اکاؤنٹس سے پیسے جا رہے تھے جس میں بلاول اب جو مفرور ہے سنیں نو جو آنو جو مفرور ہے جو سزا جافتا ہے جو جھوٹ بول کے بھاگا ہے جو عرب اور روپائے کی پراپٹیز میں لنڈن میں رہ رہا ہے اس نے ساری کیابنٹ کو لنڈن بلا لیا ہے تو پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کیابنٹ لنڈن جا رہے ہیں آپ کے پیسے پہ یہ اپنے پیسے نہیں خرچ کریں گے یہ آپ کے پیسے پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے سزای آفتا کانویکٹ جھوٹا پزدل ہمیشہ جب جب بھی کوئی مسئلہ ہے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے اس سے جا کے اس سے جا کے انسٹرکشنز لیں گے یہ ہے اس ملک کی توہین اور اس لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے اس لیے سارے پاکستانی کھڑے ہو گئے ہیں سارے پاکستانیوں نے فیصلہ کر لیا ہے سب پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور میں انشاءاللہ بیس کے بعد آپ کو اسلام آباد دعوت دوں گا پہلے میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے لیکن جو میں اب لوگوں میں پھر رہا ہوں اب وہ نمبر چلا گیا ہے پچیس لاکھ اچھا اب چیری بلوسم چیری بلوسم کون ہے بچوں کو نہیں پتا چیری بلوسم کون ہے آپ کو بتاتے چلیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان جہلم میں خطاب کر رہے ہیں ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے میں نے اتنی بڑی تعداد میں عوام کو گھروں سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا آج جس طرح خاوتین نکلی ہیں سلام پیش کرتا ہوں جہلم کا جذبہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا باہر سے سازش کی جاتی ہے اور ڈانر ٹلو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا پاکستان میں بیٹھے میر جعفر اور میر صادق موجودہ حکومت جو ہے اس کو نام منظور امپورٹٹ حکومت کا نام دیتے ہوئے کہا گیا کہ میر جعفر اور میر صادق سازش کرتے ہیں اور عمران خان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے عمران خان جہلم کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ قوم کو بیس ماہ کے بعد اسلام آباد آنے کے دعوت دوں گا پہلے سوچتا تھا کہ بیس لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں گے لوگوں کی بڑی تعداد دیکھ کر کہتا ہوں کہ اب پچیس لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں گے جو مفرور اور سزائی آفتہ ہے اس نے ساری کابینہ کو لندن بولا لیا ہے چوروں کی ساری کابینہ کم کے پیسے پر لندن جا رہی ہے چوروں کی کابینہ میں ساٹھ فیصد زمانت پر ہے کسی نے اٹھارہ قتل کیے ہیں اور شریف خاندان نے چالیس ارب روپے کی چوری کا حساب دینا ہے اور پھر انگریزوں نے میر جعفر کو اوپر بٹھایا جس طرح امریکنوں نے شباز شریف کو اوپر بٹھایا تمہیں میر جعفر اور تمہارے اردگرد وہ جو عاصف زرداری ہے عاصف زرداری تمہارا تو میں یہ کہوں گا کہ جب کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں اور میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ سندھ کو میں نے عاصف زرداری سے آزاد کروانا ہے جو سندھ کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے عاصف زرداری تم اور وہ جو تمہارا بیٹا ہے تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں سندھ جو تم نے سندھ کو لوٹا ہے لانچوں کے اندر جہازوں میں بھر بھر کے ڈالرز تم نے دبائی بھیجے ہیں میں سب جانتا ہوں تم نے جو پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا ہے یہ جو تم آگئے اوپر میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطر نہ ہوں گا تمہارے لیے ادھر تو میں بند تھا آفس میں سارا دن کام وزن بھی میرا بڑھ گیا تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں اپنی عوام کے بیچ میں آؤں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح میری عوام مت کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے پاکستانیوں ہندوستان نے کیا کیا یہ سنے غور سے انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپگنڈا کیا انہوں نے چھے سو چھے سو جالی انہوں نے میڈیا ہاؤسز دنیا میں بنائے اور پاکستان کے خلاف پروپگنڈا کیا اس کو ای یو ڈس انفرمیشن لیب کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کو باہر سے پروپگنڈا میں کس کو نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان اس وقت جہلم میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح امریکیوں نے شہباز شریف کو اوپر بٹھایا اسی طرح انگریزوں نے میر جعفر کو اوپر بٹھایا تھا آصف زرداری تمہیں تو یہی کہوں گا کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے میں سندھ آ رہا ہوں اس سندھ کو آصف زرداری سے آزاد کرواؤں گا تیار ہو جاؤ آصف زرداری میں سندھ آ رہا ہوں آصف زرداری میں جانتا تھا تم نے پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سڑکوں پر آ کر میں زیادہ خطرناک ہوں گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت سزایافتہ شخص سے انسٹرکشن لینے کے لیے پوری کابین لندن جا رہی ہے مجھے لگتا تھا کہ فضل الرحمان دینی شخص ہے آ کر دینی وزارت سنبھالے گا اس نے دینی وزارت سنبھالنے کی بجائے سڑکیں اور پیسہ بنانے کی وزارت سنبھال لی آج میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس قوم کی خودداری کو جگانے کے لیے بیس سال سے کوشش کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری قوم کو جگا دیا پشاور میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے مزار قائد کراچی میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے اور منارہ پاکستان کو بھی بھر سکتی ہے دس دنوں کے اندر اور آج جیلم میں بھی تاریخی لوگ اس تعداد میں آئے اپتاباد میں بھی آئے اور میاں والے میں بھی آئے وہ صرف ایک جماعت کر سکتی ہے وہ تاریخ انصاف ہے باقی یہ مل کے بھی سارے یہ جو چوروں کا پلندہ ہے یہ مل بھی جائے تو منارہ پاکستان میں پورا زور لگا کے تھوڑا سا بھی جلسی بھی نہیں کر سکے تاریخ انصاف عمران خان جلسے میں خطاب کر رہے ہیں ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ پوری قوم آج متحد ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں جتنی بڑی تعداد میں جلسے میں عوام کو آتے دیکھ رہا ہوں آج سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں عوام کو گھروں سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ آج چوروں کا ٹولا لندن جا رہا ہے ملک سے بھاگے گئے چور سے ڈکٹیشنل نہیں جائے گی لندن میں فلیٹ خریدا سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ میرے ملک میں ہے جینا مرزا میرے ملک میں ہے اور یہ یہ ذرا سنیں یہ شریف کرپٹ خاندان پہلے نواز شریف اس کو جب جنرل مشرف نے ملک سے باہر جیسے اس نے سعودی ریبیا بھیجا لیٹر سائن معایدہ سائن کر کے سعودی ریبیا گیا جھوٹ بولتا رہا میں نے نہیں کوئی سائن کیا پھر ادھر سے لندن پہنچ گیا آٹھ سال ملک سے باہر زردارین جیل سے نکلا وہ سیدھا لندن اور امریکہ پہنچ گیا اور اب واپس آئے دونوں نے این آر او لے کے این آر او لے کے واپس آئے دونوں نے لوٹنا شروع کیا اب یہ سنیں میں نے ابھی تک جت ساڑھے تین سال میں ایک نیجی دورہ نہیں کیا میں سارا وقت پاکستان میں تھا نواز شریف نے چوبیس نیجی دورے کیے لندن کے زردارین نے پچاس نیجی دورے کیے دبائی کے یعنی یہ سارا وقت حکومت پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں پیسے باہر ہیں بچے باہر ہیں عیدے باہر ہیں علاج باہر ہیں بینک اکاؤنٹس باہر ہیں پراپرٹیز باہر ہیں میرا تو ملک سے کچھ باہر نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو علاج کروانے کے لیے بھی ملک سے باہر جاتے ہیں قریب عوام کا پیسہ لوٹ کر باہر جائدادیں بنائی جا رہی ہیں آج انہی چوروں کے پاس پوری کی پوری کابینہ جا رہی ہے اور ڈکٹیشن لی جائے گی عمران خان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ سندھ بھی آؤں گا عاصف زرداری تم بھی تیار رہو ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ جو مفرور اور سزا یافتہ ہیں اس نے ساری کابینہ کو لندن بلالیا ہے کون لیگز میں کیا تھا ہندوستان کو پیغام پوچھاتا ہے کہ جی میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فوج نہیں کرنا چاہتی نرندر موڈی کہتا کہ پاکستان کا جو سپا سلار ہے اس وقت رحیل شریف کہتا وہ دہشتگارد ہے لیکن نواز شریف ہمارا دوست ہے میرے دور میں موڈی نے یہ کیوں نہیں کہا وہ میری فوج کے خلاف اس کی جنت نہیں تھی بات کرنے کی کیونکہ میں ہم نے دلندر موڈی کو کہتا تھا کہ تم اسلام دشمنوں تم نے جو کشمیر میں کیا تم نے جو ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہو ہم کبھی تمہارے سے دوستی نہیں کریں گے جب تک تم کشمیروں کو اپنا حق نہیں دوگے کبھی نواز شریف کے مو سے کشمیر کی بات سنی کبھی شباز شریف کے نام سے بات سنی آتے ساتھی کہ ہم تو جی نرندر موڈی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تم اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں لے کے آیا انہوں نے حکم دیا دوستی کرنے کا میں جب روس کیا میں نے روس کے صدر سے بات کی کہ یہ مہنگائی ہے تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے ہم نے اپنے لوگوں کو رلیف دینا ہے تیس فیصد کم پہ تیل ہمیں وہ بیچنے کے لیے روس تیار ہو گیا تھا تیس فیصد گندم کم قیمت پہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا کیا شباز شریف تمہاری جرت ہے کہ تم روس سے آج بات کرو اور تیس فیصد کم تیل خریدو آپ کو پہلے جا کے اجازت لینی پڑے گی ان لوگوں سے جو لے شیرمائن تحریک انصاف عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری قوم کو جگہ دیا ہے میں جب حکمران تھا تب موڈی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے خیلاف کوئی بات کرے یہ اب آئے ہیں تو یہ ہمارے خیلاف چلیں گے اور ہماری خارجہ پالیسی کو ختم کریں گے وہ روح سے ہتھیار خرید رہے ہیں تو امریکن ہندوستان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کی فورن پالسی ازاد تھی اپنے لوگوں کے لیے تھی ہمارا یہ مسئلہ ہے میرے غیرتبند پاکستانیوں ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ حکمران وہ رہے جنہوں نے ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے پیسے کے غلام کبھی اپنی حوام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ایک ظلفکار علی بٹو کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی سازش ہوئی تھی مداخلت ہوئی تھی اور اس کو پھانسی چڑھائی گئی تھی اور اس کے خلاف کون لوگ نکلے تھے یہی وہ جو کہ نواز شریف کی تب پہلے پارٹی تھی فضل الرمان کی جو پارٹی تھی یہ لوگ نکلے تھے یہ اس سازش کا حصہ تھے جس میں ظلفکار علی بٹو کو گرائے گیا اور پھانسی دی گئی اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں ایک نیا ملک اٹھ رہا ہے ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے میں یہ اپنی اپنی خواتین کو دیکھ رہا ہوں بچوں کو دیکھ رہا ہوں سب نکل رہے ہیں ایک نیا پاکستان کے لیے میں جو بیس تاریخ کے بیس تاریخ کے بعد جب میں آپ کو دعوت دوں گا میں چاہتا ہوں اس میں شرکت کریں ہمارے بڑے بزرگ ہمارے خاص طور پر تلیر نوجوان اور ہماری خواتین اور بچے بھی پاکستانیوں میں اب اپنی آخری باتیں کرنے لگا ہوں ذرا غور سے سننا ہے آپ نے دیکھیں میرے ساڑھے تین سال جو حکومت میں تھے میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ شرم کا بھائی جب مجھے باہر جا کے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے جب کرزہ مانگنا پڑا مجھے شرم آئی کیونکہ میں نے آج تک اپنے والد سے بھی کبھی پیسے نہیں مانگے تھے میں نے جب پیسے مانگے تھے شوکت خانم کے لیے اپنے پاکستانیوں سے کبھی میں نے غیروں سے پیسے نہیں مانگے شوکت خانم کے لیے نمل یونیورسٹی کے لیے ابھی جو جیلم میں میں نے الکادر یونیورسٹی بنائی ہے ان کے لیے صرف پاکستانیوں سے پیسے مانگے تھے لیکن جب کیونکہ انہوں نے دوالیاں نکالا ہوا تھا ملکہ سب سے بڑا ہمارا بیرونی خسارہ تھا مجھے باہر جا کے پیسے مانگنے پڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے شرمناک بات نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ کسی اور ملک کے سامنے جا کے کرزیں مانگتا ہے پیسے مانگتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے بھی پیسے مانگتے ہیں ایک بچہ نہیں مانگتا دوسرا مانگتا ہے تو ماں باپ بھی اس بچے کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو پیسے نہیں مانگتا جو خوددار ہوتا ہے ماں باپ بھی تو سوچیں کہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھلانا تو یہ جب چیری بلوسم نے کہا کہ ہم تو بیکاری ہیں اور غلام ہیں اور ایک اور ان کے رنگ باز سیالکوٹ سے کہتا کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں میرا سوال ہے کس نے ہمیں کس نے ہمیں مقروض کیا تیس سال سے یہ دو خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں تیس سال سے تیس سال میں یہ اربوپتی بن گئے ان کے بارپپرپٹیز فلیٹس جائدادیں آفشور اکاؤنٹس اور ملک کو مقروض کر دیا میں تو صرف ساڑھے تین سال حکومت کی ہے تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب کہتے ہو کہ بیکاری ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑتی ہے ہمیں بیکاری بنایا کس نے کس نے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے وہ لوگ جو ہمارے میند کش پاکستانی چودہ چودہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کر کے اس ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں ریمٹنسز بھیجتے ہیں وہ میند کش کے خون پسینے پہ آج ہمارا ملک چل رہا ہے اور یہ ڈاکو یہاں سے منی لانڈرنگ پیسہ چوری کر کے ملک پیسہ باہر بھیجتے ہیں تو بیکاری بنایا کس نے آپ نے اور کون اس سے ملک کو نکالے گا میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمیں قوم بنتے جا رہے ہیں ایک قوم کے لیے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہوتی جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے جب زلزلہ آیا جب فلڈ آیا پاکستان میں دوزار دس میں اربو اربو ڈالرز کا نقصان تھا ساری قوم اکٹھی ہوئی پیرون ملک پاکستانی سب ملکے سب نے اس کا مقابلہ کیا اور ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اپنے پیر پہ اسی طرح جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں مجھے کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جس طرح جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوگا یہ کیبنٹ جا رہی ہے ایک مفرور سے ملنے آپ کے خرچے کے اوپر میں نے کبھی اپنی قوم کا پیسہ فضول خرچ اپنے ناپنے اوپر کرنے دیا نہ اس طرح خرچ کرنے دیا اور جب قوم کو یقین ہو جائے گا ہم قوم بن جائیں گے ہم ٹیکس بھی کٹھے کریں گے ہم اپنے کرزے بھی دے دیں گے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم سکولوں پہ یونیورسٹیز پہ ہم اس ملک کو کھڑا کریں گے اور وہ تب ہوگا جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں اور میں اس لئے آج جیلم آیا تھا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے اللہ آپ نے میری قوم کو جگا دیا بیدار کر دیا شعور پیدا کر دیا خوددار بنا دیا قوم کی غیرت کو جگا دیا اور انشاءاللہ پیس کے بعد جب میں آپ کو کال دوں گا ایک ہماری ڈیمانڈ ہوگی الیکشنز کروا ہو اور امپورٹڈ حکومت نامنظور پاکستان